خبر بیہار سے سامنے آ رہی ہے بیہار کے راجگیر سے خبر جہاں ایک فورسٹر کی کلہاری سے کات کر کے ہتیا کر دی گئی ہے بیتی رات جب وہ ڈیوٹی سے لوٹ رہے تھے تب گھات لگا کر بدماشروں نے ان کی کلہاری سے ہتیا کر دی یہ بڑی خبر اس وقت بیہار سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک فورسٹر کی کلہاری سے کات کر کے ہتیا کر دی گئی ہے راجگیر کی یہ گھٹنا جہاں پر اس مرڈر کو انجام دیا گیا ہے پیتی رات وہ اپنا کام ختم کر کے جب ڈیوٹی سے واپس لوٹ رہے تھے اس وقت گھات لگا کر بدماشوں نے ان پر حملہ کیا کلہاڑی سے ان کی ہتیا کر دی حملہ کر کے یہ بڑی خبر اس وقت بیہار سے بیہار کے راجگیر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ونو بھاگ میں فورسٹر تھے جن کی ہتیا کی گئی ہے رام پرویش نام جن کی موت ہو چکی ہے اگیات حملہوروں نے کلہاڑی سے وار کر کے ان کی ہتیا کر دی راجگیر میں فورسٹر کی ہتیا کیا خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کلہاڑی سے کات کر کے نرمم طریقے سے ہتیا کی گئی ہے ان کی گھات لگا کر کے بیٹے تھے جب وہ ڈیوٹی ختم کر دفتر سے واپس لوٹ رہے تھے اس وقت ان پر حملہ کیا یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمارے ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے بیہار کے راجگیر کی یہ خبر ہے زی میڈیا سوگتہ نالندہ سے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں رتیش مشرا رتیش کا رخ کر لیتے ہیں رتیش اس مرڈر کو لے کر کے کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس کیا خملاور پکڑے گئے ہیں کوئی سراغ ملا ہے جی ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہملاور جو ہیں وہ تین چار کی سنکھیا میں تھے اور جو مرتک رام پرویش رام تھے وہ وینو ورن سے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنے گھر واپس جا رہے تھے سبجی بھی انہوں نے خریدی تھی اور سب سے دیکھیں حیرانی کی بات ہے کہ جہاں پر اس واردات کو انجام دیا گیا ہے وہاں سے ریل تھانا کی جو دوری ہے بہت سو میٹر کی بھی دوری نہیں ہوگی راجگیر تھانا کچھتر میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اور تمام جو نالندہ کے جو وری ادھیکاری ہیں چاہے پولیس کے ادھیکاریوں کی بات کریں زلہ پرشاسن کے ادھیکاریوں کی بات کریں سارے لوگوں کا آواز اسی علاقے میں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کی دیر رات ہتیا ہوتی ہے کسی پر اٹیک کیا جاتا ہے اور جو ادھیکاری ہیں ان کے سرکچہ کرمی ہیں تھانا جو ہے ریل تھانا ہے اسے کانو کان بھنک نہیں لگتی ہے جب اسثانیے لوگ جاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کسی ویکتی کی مرڈر ہو گیا ہے کسی کی ہتیا کر دی گئی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سشاسن کا دعویٰ کرتے ہیں مکھے منتری نہیں تھکتے سرکار نہیں تھکتی لیکن جس راجگیر کو آپ توریسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر ڈیبلپ کر رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی یہاں پر پرکاش پر وہ منایا گیا اور دور درازتے مکھے منتری بھی پہنچے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بیہار میں سشاسن کا راج ہے کوئی کہیں بھی رات میں جا سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جس طور پر جس طریقے سے کلھاڑی سے کٹ کر کے ہتیا کی گئی آپ سے رنجش کا ماملہ ہے یا پھر ان کے بیبھاگ میں کسی طریقے کی کوئی ان سے توتو بیمہ ہوئی تھی یا کوئی دشمرین تھی کسی سے گھر والوں کا کیا کہنا ہے مرطق کے تین بیٹے ہیں اور تینوں جو بیٹے ہیں وہ راجگیر میں نہیں رہتے ہیں الگ الگ جگہ نوکریہ کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی آنے والے ہیں مرطق جو ہیں وہ گیا کے رہنے والے ہیں اور 20 سال سے راجگیر میں یہ نوکری کر رہے تھے ون ویبھاگ میں ان کے آچرن کے اگر بات کی جائے تو کسی نے اس پر سوال نہیں اٹھایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے اچھے ویکتی تھے اور بڑی ہی امانداری پروک اپنا کام کیا کرتے تھے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر یہ جو ہتیا ہے وہ کیوں ہوئی ہے آپسی رنجش میں ہوئی ہے یا پھر لوٹ پارٹ کے ادھے سے یہ ہتیا کی گئے ہے لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ چلی ہتیا کا مقصد کیا کچھ رہا ہے یہ جب پولیس کی پرتال ہوگی تو یہ بات نکل کر سامنے آ جائے گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے اور گمبھیر سوال یہ ہے کہ آخر تھانے سے سو میٹر کی دوری پر اپرادی آتے ہیں کسی کی نشن سہتیا کر دیتے ہیں آخر اپرادیوں کے من میں پولیس پرشاسن کا خوف کیوں نہیں ہے کیوں پولیسنگ اس طرح سے سڑڑ نہیں ہے اور یہ اس راج جی کی کہانی ہے جہاں پر چار سو ای ایس ایس گاڑیوں کو یعنی جو ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑیاں ہیں انہیں بیہار کے الگ الگ زلو میں ڈپلوئے کیا گیا ہے ڈی جی پی دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ آپ ایک کال کیجئے ڈائل ایک سو بارہ پر اور پولیس پانچ منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچے گی لگاتار پیٹرولنگ ہوتی ہے لیکن اس طرح سے کیا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کیونکہ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں وہ علاقہ دیکھیں ایک طریقے سے آفیسرز کالنی اور وہاں پر تھانہ بھی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں تو سی سی ٹی وی تو گہیں لگا ہوگا کہیں بھی کسی طریقے کی کوئی بھی فوٹیج کوئی سراغ مل پایا پرشاسن کا اس پہ کیا کہنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پرشاسن صرف ہوا میں تیر چلا رہا ہے کہ تیر کہیں بھی لگ جائے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چاہے بیہار کی رازدھانی پٹنا ہو یا ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن راجگیر نالندہ کوئی بھی زلا ہو وہاں پر سی سی ٹی وی باقاعدہ لگا تو پول پر ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کے فوٹیج کو کھنگھالنے جائیں گی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سی سی ٹی وی کام ہی نہیں کرتا ہے پچھلے چھے مہینے ساٹھ مہینہ سے یہ خراب پڑا ہوا ہے سمبندیت ایجنسی کو سمبندیت ادھیکاری کو کوئی مطلب نہیں ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیہار میں جن ادھیکاریوں کو ذمہ داری کانون ان ویبستہ کو سدھر ڈھکرنے کے لیے دی گئی ہے وہ ہی اپنے کارے سے کوتا ہی کرتے ہیں اور اس کا خامی آجا اس طرح سے کسی ماسوم کو اپنی زندگی گما کر دینی پڑتی ہے بلکل بلکل دیکھئے ریتیش جو جانکاری آپ دے رہے ہیں کافی اہم یہاں پر جانکاری ہیں کیونکہ یہ ایک ٹورس پورٹ ہے لوگ یہاں پر راجگیر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور ایسے میچوکچو راہو پر سی سی ٹی وی تو لگے ہیں لیکن یہاں خراب پڑے ہوئے سی سی ٹی وی کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا اگر ہوتا ہے تو پریشراسن سب سے پہلے فوٹیج بھی کھنگالتی آس پاس کے لوکیشن کو چھانا جاتا ہے اور پریشراسن کے ہاتھ خالی ہیں ماملہ یہی ہے کہ رام پرویش رام جو نام تھا جو نام تھا جو میت رہنسندیت کمار وہ بھیہار پولیس میں کاری راتھ ہیں ان کے پیٹا جی فورسٹ جیوہاگ میں پدادی کاری رینگ پیٹھ ہیں اور بین روبن میں اور مطلب وہ سام کو گاری لہا کے پر ڈے ان کے گھر کے بغل سے اسٹیشن کے بغل سے ایک راستہ گئی لیکن یہی تین سو چار سو میٹر کا ڈسٹنس تھا جب بھی آتے تھے ان کا روٹن تھا گاڑی لگاتے تھے سبجی لانے کے نیم آر کے چلے جاتے تھے کل کے ڈیٹ میں سام کو سالک شہ ساتھ کے دیکھنے وہ جار ہے گئے سبجی لے کے آنے کے کرم میں ان کے سیر پہ پیچھے سے نکیلی پلہاری سے یا کسی ہتھیار سے بار کیا گیا یہ تو تیہ ہے کہ کسی نے مردر کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی درگھٹنا ہوتی بین سے ٹکڑا کر یا تُجھ ٹکڑا کر تو ہر جگہ چوٹوٹا تو یہ اسثانی نیواسی ہیں راجگیر کے جن کو سن رہے تھے آپ ریتیش بھی آپ نے بھی سنا انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ تو مردر ہی ہے کہ کلہاری سے کٹ کر کے ان کی ہتھیاری کی گئی ہے اتنی نرمم طریقے سے یعنی کہ اس کی پوری پلاننگ بھی چل رہی ہوگی اور کوئی بڑا ماملہ ہوگا کلے سبھی تک یہاں نہیں پہنچ پائی ہے کہ آخر مائٹر کیا ہے لیکن اس وجہ سے ان کی ہتھیا کی گئی ہے اب بلکل صحیح کہا پریہ آپ نے دیکھئے کیونکہ ون ویبھاگ میں یہ کاریرت تھے اور بڑی ہی ایمانداری اور نشتہ پھروک اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہتے بیس سال تک ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ توریسٹ ڈیسٹینیشن کے روپ میں راجگیر کو ڈیبلپ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کئی اگر بات کریں تو تشکر بھی سکریے رہتے ہیں جو گاہے بگاہے یہاں کی لکڑیوں کو کٹے بھی ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو زو سفاری بنایا گیا ہے تب سے یہاں پر اس ڈیسٹینیشن پر ٹوریسٹ کے آنے کا سلسلہ بھی بڑھا ہوا ہے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ ایک ون کرمی کے ہتیا ہو جاتی ہے وہ بھی نرشنس طریقے سے اور ایسا نہیں ہے کہ راجگیر میں یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح سے ہتیا ہوئی ہے اس کے پہلے بھی ہتیا ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بات کریں تو یہاں پر کئی دشکرم کی گھٹنائے بھی ہوئیں جس نے بیہار کی کرکیری پورے دیش میں نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی کی ایک ویدیشی پر اٹک نہیں رہا ہوں گی بی جے پی کے لیڈر رامیشور چورسیا اس وقت ہمارے ساتھ زی نیوز پر جوٹ چکے فون لائن پہ رامیشور جی بیہار میں کیا ہو رہا ہے سر ایک کے بعد ایک لگتار اس طریقے کی گھٹنائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں مانا اب آپ اوپوجیشن میں لیکن سرکار میں رہتے ہوئے بھی کوئی ٹھوس قدم نہیں لیا گیا تھا دیکھئے کیا ہے یہ مکھ منتری جی کی جی مواری ہے گریہ منترالے وہ خود سترف 18 سال سے جب سے مکھ منتری اپنے پاس رکھے ہیں اور میں سچ آپ کو بتا دوں اس سمیتی ہم سرکار میں رہتے ہوئے بھی سوال مکھاتے تھے کہ آپ کی انٹیلیجنس فیل ہے آپ کی پولیس صحیح کام نہیں کر رہی ہے آپ تو پولیس کو سرکاری ادھکاری اور کس کو وہ مار دے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا آپ کو یہ تو میں تو مانتا ہوں کہ اس راج میں بس مکھ منتری نیواز راج مول کی ارشت بچا ہے وہی کافی ہے پچنا میں دین دہارے دیوٹ ہو رہے ہیں یہ فورسٹر سے کہ سرکاری ادھکاریوں کی ہتھیا ہو رہی ہے اور سرکار سے جب بات کرو تو نہیں سب law and order ٹھیک ہے اگر ان کا law and order یہی ہے سب تو بھگوان ہی مالکہ بیہار کا اور بیہار کے لوگ سنگ آکے ہیں میں مانتا ہوں کہ نیواز جی اب سرکار چلانے لائک بچے بھی نہیں ان کا body language نہیں کہتا ہے کہ بیہار کے لیے کچھ کریں گے اور میں مانتا ہوں کہ دیکھئے جو سرکار جس سرکار کے خلاف آپ تنک اور اپراد کے سناف نیواز جی لڑ کر کے الگ ہوئے تھے چراندے میں آپ یاد کریے ان کے بعد بیچ سال بائیس سال سے ہمارے ساتھ رہے لیکن پھر وہاں چلے گئے تو یہ اپرادی اس سرکار کو اپنا مانتے ہیں وہ پھر اپنا ماننے لگے ہیں لیکن رامیشویر جی کیا آپ لوگ آپ لوگ ایسی ہی بیٹھے رہیں گے چھپ چپ آپ کے طرف سے کیا کوئی اکشن نہیں لیا جائے گا بیہار میں بیہار کی ایمیج کیا آج بند چکی ہے دیکھیں ایک بار پھر سے اور راجگیر نہ صرف دیش کے لوگ یا بیہار کے لوگ جاتے ہیں ویدیش سے بھی لوگ آتے ہیں سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے چوک چو رہو پہ سر وہ بھی خراب ہے ابھی میں ہی آپ کو بتا دوں اب راجگیر اچھا مودہ اٹھا ہے یہ توریسٹ کا سیجن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں راجگیر ہو کی بود گیا ہو کی جو بھی ہو وہاں یہ بی جی پی بیہار کے لیے توریسٹوں کا ہی آئیں گے ہماری کتنی بجنامی بیدیسوں میں ہو رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ بجے مان کرتے رہے دیدان سبا میں بھی اُنٹھاتے ہیں اندولان بھی کرتے ہیں لیکنے سرکار بھی کھنے کو تیاری نہیں ان کی تو پوری پولیس لگی ہوئی ہے جی پوئی سرادی روڈ پر گھوم رہا ہے اس کو پکر کے کچھ پیسے ان سے آیت میں پوری پولیس کا ایک ہی کام ہے وہ کیا آپ راضیوں پروکیں گے کیا کہنے بہت سا ٹھیک ہوگا اب یہ چیز جی کو آج بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر آپ بندی کیے ہیں اور پوری پولیس کو اس میں لگا دیئے ہیں کہ جو گریب پیتا اس کو جیل میں ڈال دے سر آپ کے تسکت تو ان سے پکھرے نہیں جاتے ہیں تو کہاں سے لاؤنڈ ٹھیک ہوگا تو کیا آپ لوگ انہیں ہتھیار ڈال دیا ہے سر کیونکہ آپ یہ سیدھے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے دیکھیں راج سرکار تو ذمہ دار ہے سوال پوچھے جائیں گے وہاں کے شہسن سے پرشہسن سے آپ نے بھی کیا ہتھیار ڈال دیا ہے آپ شانک بیٹھیں گے بیجے پی شانک بیٹھ کے تماشا تو نہیں دیکھ سکتی نا بیہار کا ہم تو سرک سے بیدھان سبا سکھلا رہے ہیں لیکن پولیس تو ان کے اندر ہے کانون بے وقت ان کے اندر ہے تو صحیح تو انہی کو کرنا پڑے گا ہم تو مانگی کر سکتے ہیں ایک آئے کہ اس طریقے سے مرڈر کی جو گھٹنائیں ہیں وہ لگتار بڑھ گئی ہیں آپ کو تو بہت ساری چیزیں نہیں رمیشور جی آگ رہا ہے کہ آپ فون لائن پر بنے رہی ہیں شکتی آدف آر جوڈی کے نیتا بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شکتی آدف جی بیجے پی کے لیڈر رمیشور جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر سیدھے طور پر بیجے پی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ سرکار میں تھی جڈیو کے ساتھ تب بھی یہ مسئلے اٹھا رہے تھے بیجے پی کے طرف سے سوال پوچھے جا رہے تھے لیکن اب تو آر جڈی کے ساتھ مل کر کے بہار میں ایک بار پھر سے وہی خوف دیکھنے کو مل رہا ہے دن لوگوں کی ہتائے ہوتی ہیں سرکار لائن آرڈر پر زیرو ہے سر کیوں یہ آروپ اتنا بڑا آپ پر لگ رہا ہے اور ہر دن ایسی خبریں سامنے آتی ہیں آج بھی دیکھئے راجگیر سے یہ خبر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہتیا تو دیس بھر میں ہوتی ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ بیہار میں قانون ویسٹہ مر چکی کلحالی سے ہتیا بن پال کی گئی ہے ریلوے لینڈ کے کنارے اس کی پڑتال ہو رہی ہے یہاں لائن آرڈر کا ماملہ کتا ہی نہیں بن سکتا ہے لائن آرڈر کا ماملہ کے بیچے سالکپر کوئی پروبلم کریٹ کر دے اب مالیا اس طرح سے گھتناک کیا جان دیا ہے جن لوگوں نے اس کے پیشے کارن کیا ترسی پڑتال ہوگی اور یہ چکے آجار سے تیج آجار سے ہتیا کی گئی ہے یہ لائن آرڈر کا ماملہ ہی نہیں ہے شکتی آدھو آپ یہ کہہ رہے ہیں لائن آرڈر کا ماملہ کے سوال پر ہم لوگوں نے تتکال کا ہے کہ کسی پرکار کا ایسی کارون کو توڑنے بازے لوگ بکتے ہیں ہتیا ہو جا رہی ہے کھتنا ہے گھٹ جا رہی ہے دیسور میں گھٹ جاتی گھٹا ہے لیکن ہم اپرادھیوں کو بکستے نہیں اتنا کوتتا ہے کہ اپرادھیوں میں اس بات کا خوف تو بلکل جذہے طور پر ہے کہ اپرادھی بچ نہیں سکتے ہیں لیکن ہم گھٹنا سر جہاں یہ گھٹنا ہوئی ہے راجگیر میں ٹورسٹ سپوٹ ہے وہ پلیس بیہار ہی نہیں دیش ہی نہیں ویدیش سے بھی لوگ وہاں آتے ہیں چاکچا راہے پہ جہاں CCTV فٹیج بھی ہے جہاں پر اس بارداد کو انجام دیا گیا CCTV لگے ہوئے ہیں وہاں کے کیامرے بھی کام نہیں کر رہے ہیں سر پچھلی بار چار لوگ ہتیا ہوئی تھی راجگیر میں اس میں ڈی اے کی سرکارتی پر حملے یہ نہیں کہا کہ کامیر بار سام بر گیا ہتیا ہوئی ہتیا نے چاہے جہاں بھی ہو پکڑمی آنے چاہیے پرطال ہونے چاہیے کارانی کیا ہے ہتیا دکھت ہے میں اس ہتیا کو کوئی جائج نہیں کھڑا سکتا ہم گھٹ بندن میں ہیں اس کا یہ تھوڑی ہے کہ ہتیا ہو گئی تو کوئی صحیح چیز ہے ہتیا گلت ہے اور ہتیا کی پرطال ہوگی اور کتھورتم کروائی ہوگی آئے دن بیہار سے ہتیای کی خبریں سامنے آتی ہیں اور اس چیز کو ہم لے کر سامنے آتے لیکن صرف دکھ اپسوس ہی نہیں جاتا سکتے نا سر آکشن آپ کیا لے رہے ہیں دکت یہی ہو جاتی ہے بات بیہار کی کرو تو آپ اترپرویش پہنچ جائیں گے آپ گجرات پہنچ جائیں گے اس وقت ہم بیہار کی بات آپ کر رہے ہیں رامیشورجی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے فون لائن پہ رامیشورجی ٹھیک ہے سر میں نے سننی آپ کی پہلی بات مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آئی کہ law and order کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سوال تو بیٹھکی کا سوڑ نہیں رہا ہے ہم نے کہا کہ اپراد اگر ہوئے ہیں تو اپراد بکتے نہیں جائیں گے اسے اپراد کہا جائے گا اسے کون کہے گا کہ اپراد نہیں ہے لیکن ہر وال یہ جب ہر دن تار پارٹی لیل میں سماپ ہو گئی ہے بیار کے کون سے زلے سے سار ابھی مرڈر کی خبر نہیں سامنے آتی ہے کون سے زلے سے مرڈر کی خبر پہلے نہیں آ رہی سوال اٹھتا ہے کہ اپراد اگر ہو رہے ہیں تو اپرادیوں پر نکل بھی کسے جا رہے ہیں تو اس ٹرین کو کہ آپ برقرار رکھیں گے آپ اس کو ختم نہیں کریں گے میں نے اگر آپ سے سوال پوچھا جواب ترنت آپ کا آتا ہے کہ کون سے زلے میں پہلے ایسی چیز نہیں ہوتی تھی ارے آپ کو ختم کرنا چاہیے نا سر بنے ہوئے رامیشور جی بھی ہمارے ساتھ جی ڈیو کے ساتھ جب سرکار میں تھے کیا کیا بی جی پی سوال میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں جواب دیں گے وہ اس کو ختم کریں گے یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ پشلی سرکار میں جواں ہماری سرکار میں ہو رہا ہے نیا کیا ہے اس میں فون کار دیا آپ نے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو سوال تھا ایک میرا آپ سے کہ ابھی بھی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے تو کون سے زلے میں اس طریقے کی گھٹنا ہے نہیں ہوتی تھی رامیشور جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اگر میں ان کا رخ کرنا چاہوں گی سر آپ سے اس پر جواب چاہوں گی میں یہ بیہار سرکار کا رویہ یہ بیہار سرکار بیہار کا جواب یہاں پر کیونکہ رٹیٹی کے لیڈر کو شکتی آدب کو سنا آپ نے ان سے جب ہم نے سوال کیا کہ بیہار میں یہ گھٹنا ہے رکھ کیوں نہیں رہی ہے آپ کوئی ٹھوس ایکشن کیوں نہیں لے رہے تو جواب دیتے ہیں کہ بیہار میں کون سا یہ نیا ہو رہا ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے لائن آرڈر کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ترک دیا گیا ہے کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے آئے دن بیہار میں اگر مرڈ آر اس طریقے کی گھٹنایاں سامنے ہوتی ہے تو اس ٹرین کو کیا یہ سرکار برقرار رکھے گی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں تو پھون کٹ دیا انہوں نے ایک جواب انہوں نے دیا ایسا ترک انہوں نے دیا کہ ایسا کون ایسی کون سی گھٹنا ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی مطلب بیہار میں اگر اس طریقے کی گھٹنایاں ہو رہی ہیں اپرادی بی لگام پہلے اگر گھوم رہے تھے تو ابھی بھی گھومیں گے یہ سٹینڈ سرکار کا یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمار ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے